جب بات کھانے کی آئے تو یہاں پر دو قسم کے لوگ ہیں پہلی قسم تو نارمل لوگوں کی ہے جو گھر میں کچھ بھی سادہ پکے وہ ہی کھاتے ہیں جبکہ دوسری قسم وہ ہے جو کہ ہر طرح کا ایڈوینچر کرتے ہیں اور ہر وقت کچھ نائے کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کھانے میں اس طرح کے ایڈوینچر میں یا تو کھانا اچھا بن جاتا ہے یا بہت زیادہ گندہ بن جاتا ہے تو آج ہم ایسے جانوروں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کو یہ ایڈوینچر کے مارے شوکین لوگ زندہ ہی کھا جاتے ہیں کیڑے مکوڑے کیڑوں کو اس لسٹ میں شامل کرنا غیر منصفانہ ہوگا لیکن ان کیڑوں کے سائز کے حساب سے یہاں ان کی جگہ تو بنتی ہے یہ آسٹریلیا میں پائے جاتے ہیں اور آسٹریلیا کے قدیم باشندوں کی پسندیدہ خوراک ہیں ان کیڑوں میں بہت زیادہ پروٹین گزائی اجزاء اور ویٹامنز پائے جاتے ہیں یہ بارہ سینٹی میٹر تک بڑے ہو سکتے ہیں اور عام طور پر زندہ کھائے جاتے ہیں ان کا ذائقہ بادام کی طرح ہوتا ہے کوبرا آپ کو جھنگے پسند ہوں یا نہ ہوں لیکن آپ کو پتا ہوگا کہ ریسٹورنٹس میں آپ کو آپشن دی جاتی ہے کہ آپ جھنگے کی کوئی بھی نسل پسند کر سکتے ہیں اسی طرح ویٹنام میں آپ کو آپشن دی جاتی ہے کہ آپ کونسا سامپ کھانا پسند کریں گے جس میں سے کوبرا بھی ایک آپشن ہے جب آپ اپنا سامپ پسند کر لیتے ہیں تو باورچی ایک سٹک سے اس سامپ کو اٹھا کر زمین پر پھینک دیتا ہے اس طرح سے سامپ کو گصہ آ جاتا ہے اصل میں سامپ کو گصہ دلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر سامپ کا دل تیزی سے دھڑکتا ہو تو اس کو کھانے کا مذہبی دوبالا ہو جاتا ہے کھانے سے پہلے سامپ کو درمیان میں سے کٹ لیا جاتا ہے پھر اس کو چاول کی بنی ہوئی وائن سے بھرے ہوئے گلاس کے اوپر کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کا خون گلاس میں جمع ہو جائے پھر اس کا دھڑکتا ہوا دل نکال کر اسی گلاس میں ڈال دیا جاتا ہے جبکہ اس کا پتہ نکال کر دوسرے گلاس میں ڈال دیا جاتا ہے پھر پہلے والے وائن کے گلاس کو دل اور خون سمیت پیا جاتا ہے پھر دوسرا گلاس پیا جاتا ہے تاکہ آپ کے موہ کے اوپر کا تعلو صاف ہو جائے پھر سامپ کے گوش کو الگ لے جائے جاتا ہے جس کو پکا کر سوپ کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے بام مچھلی یہ سامپ کی طرح دکھتی ہے لیکن یہ مچھلیوں کی ایک قسم ہے ان کے دانت بہت تیز ہوتے ہیں جاپان میں آپ کے سامنے ایک پیالہ رکھا جاتا ہے جس میں ہزاروں کے قریب زندہ بام مچھلیاں ہوتی ہیں ان کو زندہ ہی نگلا جاتا ہے تاکہ آپ ان کو اپنے حلق سے نیچے جاتے ہوئے محسوس کر سکیں چمگارٹریں چمگارٹروں کی ایک قسم ہے جس کو ماریانا فروٹ بیٹ بھی کہا جاتا ہے یہ ماریانا کے جزائر میں کبھی ساٹھ ہزار کی تعداد میں موجود تھیں لیکن اب ان کی نسل ختم ہونے کے قریب ہے اس چمگارٹر کو پہلے پکڑ کر ساف کیا جاتا ہے اور پھر پانی میں اُبالا جاتا ہے پھر اس کو ایک پیالے میں کوکونٹ ملک کے اندر ڈال کر پیش کیا جاتا ہے اس چمگارٹر کو کھانا خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ دوسری جنگ عظیم میں سائنسزانوں نے نوٹس کیا تھا کہ ان علاقوں میں جہاں یہ چمگارٹر پائی جاتی ہے وہاں پر لوگ ایک نامعلوم بیماری سے مر رہے ہیں تو آپ اس ڈش کو کھانے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لال بیگ اب ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ ہمیں اپنے خوراک کی کمی پولی کرنے کے لیے کیڑوں کو کھانا پڑتا ہے کچھ لوگوں کے لیے پکے ہوئے کیڑے مکوڑے پروٹین حاصل کرنے کا ذریعہ ہو سکتا ہے لیکن کچھ لوگوں کے لیے زندہ لال بیگ ہی شاید پروٹین حاصل کرنے کا ذریعہ ہے دو ہزار بارہ میں تیس لوگوں نے فلوریڈا میں لال بیگ کھانے کے ایک مقابلے میں حصہ لیا جس میں جیتنے والے کو ایک بہت بڑا ناگ انام میں دیا جانا تھا لیکن اس مقابلے میں ایک حادثہ پیش آ گیا کہ اس مقابلے میں شریک ایک شخص کی موت واقعہ ہو گئی کیونکہ اس نے درجنوں لال بیگ کھا لیے تھے تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ لال بیگوں سے دور ہی رہا جائے لابسٹر ششیمی ششیمی ایک جاپانی ڈش ہے جس میں زندہ کیکڑے کو کٹ کر بغیر پکائے پیش کیا جاتا ہے لیکن اگر آپ ہیوسٹن میں رہتے ہیں تو وہاں پر کیکڑے اتنے تازہ ہوں گے کہ آپ ان کو حرکت کرتے ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ڈش بنانے کے لیے کیکڑے کو دو حصوں میں کٹ لیا جاتا ہے اور اس کا گوشت باہر نکال لیا جاتا ہے گوشت کو کٹ کر وہاں پھیلا دیا جاتا ہے اور کٹے ہوئے کیکڑے کو ویسے ہی ڈش میں رکھ کر پیش کر دیا جاتا ہے جھینگے پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگوں کو جاپانی یا چائنیز فوڈ پسند ہے مہاں زندہ جھینگے بھی کھائے جاتے ہیں اس ڈش کو تیار کرنے کے لیے پہلے جھینگے کا سر کٹا جاتا ہے پھر اس کے چھلکے اتارے جاتے ہیں اور فوراں کھانے کے لیے پیش کر دیا جاتا ہے جھینگے کو ایسے ہی کھا لیا جاتا ہے جبکہ ان کی ٹانگیں ہل رہی ہوتی ہیں پھر ان کے سر کو کچن میں لے جائے جاتا ہے جہاں پر ان کو ڈیپ فرائی کیا جاتا ہے اور پھر کھانے کے لیے دیا جاتا ہے بندر دنیا میں بہت سے لوگ بندروں کو ایسے کھاتے ہیں جیسے وہ مرگیوں کو کھا رہے ہو یہ لوگ زیادہ تر جنگلات میں رہتے ہیں جہاں بندروں کی بہتاب ہوتی ہے یہ لوگ زندہ بندروں کا دماغ کھانے میں کوئی ہچکچاٹ محسوس نہیں کرتے بندروں کی ایک نسل ہے جس کا نام مکاک ہے یہ کیمبوڈیا میں پائی جاتے ہیں مکاک کا دماغ کیمبوڈیا کی لوگوں کے لیے ایک نفیس گزہ ہے جتنا تازہ دماغ ہوگا اتنا ہی مزہ آئے گا خانے سے پہلے ان بندروں کو پکڑ کر باندھ لیا جاتا ہے پھر ان کے سر کے اوپر کا حیثہ کارٹ دیا جاتا ہے پھر بندر کو ایک ٹیبل کے نیچے رکھا جاتا ہے جس میں بندروں کے سر کے سائز کے مطابق ایک سراغ بنا ہوتا ہے بندر کا سر اس سراغ سے باہر نکال لیا جاتا ہے پھر اس کا دماغ کھایا جاتا ہے ان لوگوں کے مطابق بندر جتنا ڈارا ہوا ہوگا ان کا دماغ اتنا ہی لزیز ہوگا فش بکٹ سوپ اگر آپ کو چوہے پسند نہیں ہیں تو فکر نہ کریں یہاں پر ایسے جانور بھی ہیں جن کو آپ چٹنی میں ڈبو کر خاص رکھتے ہیں ایک آپشن یہ ہے کہ آپ ایک بالٹی میں زندہ چھوٹی مچھلیاں اور ایک سوپ کا پیالہ لے لیں شمالی چین میں ایسے ہی کیا جاتا ہے جس میں چینی کانٹے کی مدد سے بالٹی سے مچھلی نکالی اور سوپ میں ڈبو کر کھائی جاتی ہے سین زی ار آپ کو کسی ریسٹورانٹ میں کھانے میں چوہا نظر آتا ہے تو آپ فورن مینجر کو بلا لیتے ہیں اور ریسٹورانٹ کے خلاف لیگل کیس کر دیتے ہیں لیکن کچھ ریسٹورانٹس ایسے ہیں چین کو لے لیں جہاں پر نو مولو چوہے کے بچے کو شوک سے کھایا جاتا ہے اب یہاں پر ہم اس ویڈیو کا اقتتام کرتے ہیں اگر آپ کے نظر میں کوئی ایسا جانور ہو جن کو زندہ کھایا جاتا ہے آپ ان کو ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا مت بھولئے گا